دوستو سوریہ کو ماری آدھا واری اچھے سوی جیس وار نے بہترین بھلے بازی کی آج بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کے تیسرے ٹی 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 آئی مقابلے میں دوستو آج بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کے بیچ میں تیسرا ٹی 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 آئی مقابلہ شروع ہوا ایفریقہ کے تیسرے ٹی 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 آئی مقابلے کی طرح لیکن اس بار شروعات تا برسوڑ دلائی اچھے سوی جیس وار اور شبمنگل نے حالانکہ پورا یوگدان اس بھلنے بازی میں ایک طرف آ جیس وار کا ہی تھا دوستو جب شبمنگل کی باری آئی تو کیشم مہاراکہ کی اس گین کو پڑھنے ہی پائے اور انپیر نے الپی ٹی ٹی آئی آؤٹ دیا حالانکہ انہوں نے ریویون نہیں لیا جبکہ وکٹوں سے مسنگ ہو رہی تھی گین باران مناگر چھے گیندوں میں سمن گل آؤٹ ہوئے دوستوں کی اگلی گیند پر آئے تلک ورما آدھے ہی مہاراج کی اس گیند کو سامنے مار بیٹے سریعے سے اور سامنے ہی مار کرم نے شاندار کیچ لپک لی دو گیندوں پر دو ویکٹ نکالے کشب مہاراج نے تلک ورما شونیا رن مناگر آؤٹ ہوئے لئے ان اس کے بعد شاندار بلے بازی کی یہ اچھا سوئی جیسوال اور ان کے ساتھ سوریا کماری آدم نے دوستوں آپ سبی کو بتا دیں دونوں کی بہترین کافی شاندار ورچاندار بلے بازی کی دونوں کی بلے بازی میں کافی زیادہ دم ندر آیا جس کے چلتے یہ چسوئی جیسوال اپنے آردشہ تک پہنچ گئے دوستو یہ چسوئی جیسوال توفنی بلے بازی کر رہے تھے تو سوریا کماری آدم ان سے بھی توفنی بلے بازی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے بیچ میں سو رنوں کی سائیداری ہوئی صرف 64 گئنوں پر تب ہی ایک اور بڑا شوٹ کھلنے کی چکرمی جیسوال شامسی کس گین پر ریزا ہینریکس کو کیچ تے بیٹھے بڑی پارٹنشپ ٹوٹ گئی سانٹ رن مناگر جیسوال 41 گئنوں میں آؤٹ ہوئے لیکن ان کے بعد بچی کچی قصر پوری کی میدان پر سوریا کماری آدم کی توفنی بلے بازی نے دوستو اب سب ہی کو بتاتے اس مقابلے میں سوریا کماری آدم نے ایک اور بار اپنی توفنی بلے بازی کا جنوا دکھایا میدان پر اور ان کا ساتھ دینے آئے میدان بردی لکورما دیکھتے ہی دیکھتے سوریا کماری آدم اپنے شتک تک پہنچی گئے دیانا دوستو ایک اور شتک لگایا ٹوٹ ونٹی کرکٹ میں سوریا کماری آدم نے اور بھارتی ٹیم دوستو رنگے خریب بڑھ رہی تھی لیکن دوستو آپ سوریا کماری آدم کی بلے بازی کو داسم سکنے نمبر دیں گے ہمیں کوئن بتائیں ویڈیو پسائیں تو لائک کریں شاہو سبسکرائب کریں دنے بہت دوستو وقت ہو چکا ہے بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کے بیچ میں تیسرے ٹی 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 آئی مقابلے کا دوستو یہ سیریز کافی زیادہ رومانچک طریقہ سے چل رہی ہے دوستو بھارتی ٹیم بھی کافی زیادہ جذبے میں نظر آ رہی ہے اور ساؤت ایفریقہ تو ویسے ہی کافی زیادہ خخار ہے دوستو آپ سبی کو بتا دیں پچھلی بار بھارتی ٹیم کا دوسرا ٹی 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 آئی مقابلہ ہوا تھا ساؤت ایفریقہ کے ساتھ دوستو دوسرے ٹی 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 آئی مقابلے میں بھارتی ٹیم کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ساؤت ایفریقہ نے پانچ وکٹو سے بھارتی ٹیم کو ہرا کر رکھ دیا تھا سینٹ جارچ سٹیڈیم میں لیکن اب بھاری ہے تیسرے ٹی 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 آئی مقابلے کی جو کی جانس برگ سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونے ہی میدان آ بھی چکے ہیں سٹیڈیم میں دوستو یہ بھی شام ساڑے آج بڑے سے ہی شروع ہونے والا مقابلہ ہے دوستو آپ سبی کو بتا دیں بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کی دوستو آپ سبی کو بتا دیں اس سیریز کے ایک ہائی لائٹ بلے باز ہے جن کا نام ہے رنکو سنگ نیٹس میں بھی ایک کافی تاور توڑ بلے بازی کر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ رنکو سنگ ایک اور بار آتانک مچائیں گے تیسرے ٹی 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 آئی میں لیکن دوستو آپ رنکو کی بلے بازی کو پانچ مسکت نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں دوستو آپ سبی کو بتا دیں مقابلہ بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کا دوسرا ٹی 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 آئی مقابلہ اور دوسرے ٹی 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 آئی مقابلے کو ساؤت ایفریقہ کی ٹیم نے پانچ وکٹو سے جیت لیا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دیں مقابلہ بھارت دین کے ہاتھوں سے چلا گیا کیونکہ جب بھارت دین پہلے بلے بازی کرنے اتری تھی بھارت کی طرف سے سوریا گمار یادب نے ارتشہ تک لگایا تھا دوست دوست مقابلے میں انتک رنکو سنگ نے 68 رنوں کی پاری کھیلی تھی 49 گیندوں میں اور بھارتی ٹیم کو 180 رن تک پہنچا دیا تھا لین بیچ میں باری شاہی جس کے لیتے میچ کو پندرہ آؤرکات کیا گیا اور 150 رن کا ٹارگٹ ملا ساؤت ایفریقہ کو اس موقعے کا بھرپور فائد آؤٹ ہے ساؤت ایفریقہ کی ریزا ہنرکس اور مارک رام نے جنہوں نے ماتر 50 گیندوں پر ہی 90 رن ٹھوک دیئے تھے لیکن جب یہ دو نو آؤٹ ہوئے تو اور دو وکٹے ان کے ساتھ لگ کر آگئی بھارتی ٹیم کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی رن کافی کم تھے اور گینے زیادہ رہنے کی وجہ سے پریشر نہیں پڑھ رہا تھا ساؤت ایفریقہ اکھلاو حالانکہ بھارتی ٹیم بیچ بیچ میں ایک دو وکٹے لے ہی رہی تھی ساؤت ایفریقہ کی لیکن اس کے باوجود بھی انت میں کافی گینے باغی تھی آنٹر کے دو پر صرف چارن چاہیے تھے اور فیلہ کو آئیو نے چھککا لگا کر پانچ وکٹوں سے ساؤت ایفریقہ کو دوسرا ٹی 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 آئی مقابلہ جیتا دیا اسی کے ساتھ یہ سیریز ایک اور شننے سے آگے بڑھ چکی ہے دوستو آگے دیکھئے دونوں ایننگ کی آج کی پوری ہائی لائٹس دوستو سماپ دو چکا ہے بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کا دوسرا ٹی 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 آئی مقابلہ اس مقابلے میں ٹی 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 � مل کر جس گلدے برگزی سولان منا کر آؤٹ ہوئے تھے دوستو ان کے بعد ایڈم مارکرم آئے اور مارکرم میں بھی آتے ہی تاور توڑ بلے بازی کرنا شروع کیا ریزا ہنڈریکس کے ساتھ دوستو دونوں ہی بلے بازوں نے میردان پر آتنگ مچا دیا اور مات روپیس گیندوں پر ان دونوں نے بھی پچاس رن جڑ دیئے پارٹنرشپ کے چلتے دوستو اب سبی کو بتا دے اس کے بعد ان چاس رن منا کر ریزا ہنڈریکس پلدیپ کی اس گیند پر سوریا کو کیس دے کر آؤٹ ہوئے دوستو اب سبی کو بتا دے لیکن ان کے بعد بھی شاندار بلے بازی کر رہے تھے ایڈم مارکرم دوستو اب سبی کو بتا دے لیکن ایڈم مارکرم بھی مکیش کمار کی اس گیند پر ٹاپ ایس سے بیٹھے اور پیچھے فیلڈر نے ان کی بھی کیچل لپگ لی سو رن پر تیسری وکیٹ گری مارکرم تیس رن منا کر آؤٹ ہوئے لیکن بڑا جھڑکا تو کلاسن کی روپ میں لگا جب سراج کی اس گیند پر کلاسن مات رساند رن منا کر جیس آل کو کیس دے کر آؤٹ ہوئے دوستو لیکن مقابلے میں رن کافی کم بجے تھے کیونکہ تینوں ہی بلے بازوں نے خطرناک بلے بازی کی تھی اند میں ڈیویڈ ملن نے بھی سترہ رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی پر انتیم بارہ گیندوں پر جب بارہ گیندوں پر جب بارہ گیندوں پر ہی دس رن جڑ کر پورے دو اور باقی رکھ کر ساؤت ایفریکہ کو پانچ وکٹوں سے ویجیتہ بنایا پانچ وکٹوں سے ساؤت ایفریک دوستو رنگو سنگھ کی بلے بازی نے میدان پر ہاہاکار مچا دیا دوستو اب سبی کو بتا دے رنگو سنگھ نے توفانی بلے بازی کی بھارت بنام ساؤت ایفریکہ کے دوسرے ایٹی ٹونٹی آئی مقابلے میں جہاں بھارتی ٹیم کے پاور پلے میں ہی دو ویکٹ گر گئے تھے شونیرن پر اس کے بعد میدان پر تلک اور سوریا نے اچھی بلے بازی کی تھی لیکن جب یہ دونوں ہی آؤٹ ہوئے تھے میدان پر آئے رنگو سنگھ اور رنگو سن سنگھ نے اور اس کے بعد اپنی توفانی بلے بازی کا میرادان پر انداز دکھایا جیسے کی وہ آئی پیل میں کیلہ کرتے ہیں اس سے بھی غدرناک توفانی بلے بازی ساؤت ایفریکہ کی سرزمین پر کی رنگو سنگھ نے لیکن اگر آپ بھی رنگو سنگھ کو ایک اچھا خیراری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو رنگو سنگھ نے اس مقابلے میں کافی بہترین پاری کھیلی دوستو انیس دشملہ تین گیند پر بارش واپس سے آگیا اس اننگ میں لیکن تب تک رنگو سنگھ نے اس مقابلے میں 68 رنگو سنگھ کی بہترین پاری کھیلی تھی ان چالیس گیندوں میں جسے نے بھارتی ٹیم 180 رنگے پار پہنچ پایا رنگو سنگھ نے 180 اسٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی اور ساؤت افریقہ کی سرزمین پر اپنا پہلا اردشہ تک لگایا دوستو اب سب ہی کو بتا دے رنگو سنگھ بھارتی ٹیم کے بہترین فینیشر بندی جا رہے ہیں اور نمبر پانچ کی پوزیشن کے لیے رنگو سنگھ بھارتی ٹیم کے لیے کڑک دعویدار ہو چکے ہیں لین دوستو اب رنگو سنگھ کی بلے بازی کو دس منس گند نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو بسائیں تو لائک کریں چاہاں سبسکرائب کریں دوستو شروع ہو چکا ہے بھارت بناب ساؤت افریقہ کا دوسرا ٹی 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 آئی مقابلہ دوستو دوسرا ٹی 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 آئی مقابلہ سنڈ پارک کے سٹیڈیم میں کھیلا گیا شام ساڑھیں آڑو بجے ایڈم مارکرم اور سوریہ گمار یادب ٹوز کے لیے آئے دوستو اس بار ٹوز جیتا ایڈم مارکرم نے اور ٹوز جیتے ہی کیند بازی کو چھنا جس قیلتے پہلے بھارت بازی کرنے ادھری بھارت دیریم لیکن اگر آپ بھی بھارت دیریم کو ایک اچھی ٹی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے یہ اور میں یہچسوی جیسوال مارکو جنسن کی باہر جات ویکیند پر آئیس دے بیٹھے اور ٹی ویڈی ملر نے شاندار کیچ لپک لی جس قیلتے شونیرن منا کر جیسوال آؤٹ ہوئے بھارٹ دیریم کو شونیرن پر پہلا جڑکہ لگا دوستو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آئے ٹلک ورما اور آتے ہی ٹلک ورما نے تابر توڑ بھلے بازی کا انداز دکھایا ان کا ساتھ دے رہے تھے میادان پر شبمن گل کپتان ایڈرم آگام ساؤت افریقہ کے حیران ہو چکے تھے دوستو آپ سبی کو بتا دے دونوں ہی بھلے باز اچھی بھلے بازی کر رہے تھے تب ہی شبمن گل بھی جب سٹرائک ان کے پاس آئی ویلیمز کیس گین کو پڑھ نہیں پائے گین لگ گئی پیٹس پر جس قلتے شبمن گل کو بھی الپی ڈیبلو آؤٹ دیا گیا ریویو بھی نے بچا نہیں پایا شونیرن منا کر شبمن گل بھی آؤٹ ہوئے دو ویگٹ جلدی جانے کے بعد تلک ورما نے اپنی توفینی بھلے بازی کا انداز میدان پر دکھا دیا تھا تب ہی تلک ورما سے ہو گئی بڑی غلطی دوستو یہ شورٹ گیند کو پڑھ نہیں پائے تلک ورما کوٹ زی کی اور سیرا مارکو جنسن کے ہاتھوں میں مار بیٹھے اندیس رن منا کر پیس کے نوال سامنا کرتے تلک ورما آؤٹ ہوئے لیکن ان کے بعد کپتانی پاری کھیلی سوریا کو ماری یاد بنے بہترین پاری کھیل دے اپنا آردشتہ تک پورا کیا سوریا نے لیکن جب یہ بھی چھپن رن پر آ چکے تھے سامسی کی اس گیند پر پیچھے گڑے مارکو جنسن کو اپنی کیچ دے بیٹھے دوستو بڑی ویگٹ ملی ساؤت ایفریقہ کو کپتان سوریا چھپن رن منا کر 36 گیندوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے ان کے بعد جیتے شرما آئے آدہی مارکرم کی اس گیند پر ٹریسٹن سٹپس کو کیچ دے بیٹھے ویگٹ کی پر بلے بعد جیتے شرما ماتر ایک رن منا کر آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد میدان پر رنکو بینکو آئے اور آدہ انہوں نے توفانی شیطانی وہ بھائیان کر بلے بازی کا انداز میدان پر دکھایا دوستو اب سبھی کو بتا دی اسی چھوکے کو لگا کر رنکو سنگ نے اپنا بہترین اردشتہ تک پورا کیا ساؤت ایفریقہ کی سرزمین پر لیکن ان کا ساتھ نہیں دے پائے جڑے جا کورزی کی اس گیند پر لبیو ہو گئے سریع سے انیس رن منا کر چوتھا گیندوں میں ان کے بعد عرشتی پائے یہ بھی ایج دے بیٹے اپنے بلے کا اور کیچ آؤٹ ہوئے سریع سے اور شنیرن منا کر آؤٹ ہوئے دوستو ایک سو اسی رن پر سانچ گیر چکے تھے اور تین گیندیں ابھی بھی باقی تھی لیکن پھر سے میدان پر آگئی بارش جس گلدے میچ کو پھر سے روکنا پڑا تین گیندیں ابھی باقی تھی رنگو سنگھ 68 رن پر ناباگ تھے 49 گیندوں پر ایک سو سی رن بھارتی ٹیم کا ٹوٹل ہو چکا ہے